موسیقی 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 یہ آپ کے پاس دو الکائل چین سلیٹ سے کوئی بھی لگی نہیں ہے اور اس کے اندر آپ ائر کے اندر جب آپ اس کو برن کرتے ہو تو وہ کمبشن پروسس کہلاتا ہے اور اس میں آپ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ہوتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور آپ کے پاس ہوتا ہے وارٹر اور ساتھ میں آپ کے پاس دھیر ساری ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے نوملی کمبشن کے پروڈکٹس ہوتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر کمبشن کر رہے ہو کاربن کنٹیننگ کمپونٹس کی تو کاربن کے اکسائیڈ بنتے ہیں آپ کے پاس کاربن مونوکسائیڈ بھی ان کیسز بنتا ہے فور لو امانٹس آف اکسیجن اگر آپ کر رہے ہو کمبشن تو پھر کاربن مونوکسائیڈ پروڈیوس ہوتا ہے اسی طرح سلفر کنٹیننگ کمپونٹس سلفر ڈائی اکسائیڈ پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جنرلی کمبشن کے پروڈیوس ہیں باقی آپ ریاکشن کے ساتھ ہی بیلنس کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ کے یہ آر چینز کونس ہی ہیں آپ کے پاس نمبر آف کاربن ڈائی اکسائیڈ اور نمبر آف واتر مولیکیولز یہاں پہ ویری کریں گے ٹھیک ہے لیٹسے ہم لوگ ایک کو جنرلائز جنرلائز تو نہیں ایک پرٹیکلر ریاکشن دیکھتے ہیں جو کہ ایتھائین کا ہے ایتھائین کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اسی ٹائلین اسی ٹائلین کا ہم لوگ ریاکشن دیکھتے ہیں اسی ٹائلین آپ کا جو ہے اس کی جب ہم لوگ آکسیڈیشن کرتے ہیں کیا پروڈریکٹس آتے ہیں بھلا آپ کے پاس ایک تو اگین کاربن ڈائی اوکسائیڈی پروڈیوس ہوگا ساتھ میں وزیوں بھی پروڈیوس ہوگا اور ساتھ میں ہیٹ پروڈیوس ہوگا اس ریاکشن کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھو آپ کے پاس بیلنسنگ آپ کو پتہ ہے آپ کون سے کس چیز سے ہم رکھ سٹارٹ کرتے ہیں بیلنسنگ ہمیشہ بیلنسنگ ہمیشہ سٹارٹ کی جاتی ہے نورملی آپ کے پاس آکسیجن اگر کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے تو اس میں آکسیجن سے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس جو نیگٹیو ریجنٹس ہوتے ہیں ہم نورملی ان سے بیلنس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھو آپ کے پاس کتنے اکسیجن ہیں 2 اور رائٹ سائٹ پہ دیکھو آپ کے پاس کتنے اکسیجن ہیں 1 2 and 1 3 اور 2 اور 1 3 ان کو بیلنس کرنے کے لیے لیفٹ سائٹ پہ ہے آپ کے پاس ٹوٹل 2 تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں اس 2 کو آپ نے 3 بنانا ہے تو یہ 3 کیسے بنے گا یہ ایسے بن جائے گا کہ اگر یہاں پہ آپ 1.5 لگا دیتے لیکن اب اس سے پہلے اگر آپ یہاں پہ اکسیجن کو بیلنس کر دیتے ہو تو پھر جب آپ بعد میں دوبارہ کاربنز کو چینج کرو گے تو پھر دوبارہ آپ کو اکسیجن چینج کرنے پڑ جائیں گے اس لیے we start with کاربن کاربنز ہیں آپ کے پاس یہاں پہ دو اور یہاں پہ ہے آپ کے پاس ایک کاربن تو پہلے تم کاربنز کو بیلنس کر دیتے ہیں کاربن اب آپ کے دونوں طرف سیم ہو گئے ہیں اور ہیڈروجنز آپ کے پاس دو ہی ہیں دونوں طرف اب آپ دیکھو کاربنز چینج کرنے سے یہ ہوا ہے کہ اکسیجنز یہاں پہ 2 2's are 4 اور یہاں پہ ایک 5 اکسیجنز ہو گئے ہیں اور لیٹ سائیٹ آپ کے پاس 2 اکسیجنز ہیں تو 2 کو 2.5 سے اگر ملٹیپلائی کر دیا جائے تو آپ کے پاس 5 اکسیجنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ ہر چیز آپ کے پاس بیلنس ہے اس پورے ریاکشن کو سمپل فارم بے لکھنے کے لیے آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دو تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 2HC triple bond CH پلس 5 O2 is going to form 4 کاربن ڈائوکسائیڈ مولیکیول پلس 2 مولیکیول of water and heat کو بیلنس نہیں کرتے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا ایک سمپل ریاکشن یہ جو heat ہوتی ہے نا یہ normally heat of combustion اس کو بولتے ہیں heat of combustion بہت زیادہ ہوتی ہے heat of combustion بہت زیادہ ہوتی ہے in case of alkines ٹھیک ہے اور acetylene میں تو اس کیس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے ہم flame use کرتے ہیں اس کا normal اس کو کہتے ہیں oxy acetylene flame اور یہ flame ہمارا use ہوتا ہے welding وغیرہ میں ٹھیک ہے اکثر آپ جاتے ہو نا کبھی welding کی شاپ پہ تو یوں اس طرح چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں لیکن بڑی اچھی سے مجھے تصویر نظر آئی تھی یہ جو آپ کو چنگاریاں ساری نظر آ رہی ہیں نا اس کو میں اورنج سے شو کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ ساری آپ کا یہ آپ کا acetylene burn ہو رہا ہے ٹھیک ہے acetylene کی combustion ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور زیادہ ہم اس میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرتے ہیں ویسے اس کی جو combustion ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس flame بنتا ہے ویسے تو اور اس کا flame کے جب بلگ نا welding torches ہوتی ہیں تو اس torch کی نوزل وہ change کر کے تو اس flame کا size وہ change کر سکتے ہیں اور یہ نورمالی 7-8 inches تک اس کا بڑا flame بنتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی اس کا high temperature پہ flame ہوتا ہے اس کا تو اس سے نورمالی ہم welding میں use کرتے ہیں اس flame کو ٹھیک ہے اور یہ ہو گئے آپ کے پاس combustion reaction combustion reaction کے بعد دوسرا جاب کے پاس ہے وہ ہے oxidation catalytic oxidation ٹھیک ہے catalytic oxidation of alkynes catalytic oxidation پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز revise کروانا چاہتا ہوں آپ لوگ انہیں جب alkynes کے reaction دیکھے تھے تو اس کے اندر ایک reaction تھا جو کہ hydroxylation کے topic سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا hydroxylation ٹھیک ہے تو اپ ڈ ریکمنڈ کے پہلے آپ جا کے اس lecture کو سنو اور اس کے بعد آپ اس lecture پہ آؤ hydroxylation والا topic یہ تھا کہ آپ کیا کرتے ہو آپ کو ایک الکین لیتے ہو ٹھیک ہے لیٹس ای آپ کے پاس کوئی الکین ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ کیا کرتے تھے اس کے اندر آپ کائحمد مامنا پہلے آپ کے پاس querاتے پہلے پہلے آپ کو پچھا کٹا ہے بنائے 103 baruنوں کے لیتے ہیں یہ تاکٹا ہے یہ پہلے بھی سات جائے و picking ٹیس ای آنس و four smok جوس ای آنس و سا۔ سپس چطورا ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کے پاس کیا بن گیا ہے ڈائے اول بن گیا یعنی بیسیکل یہ اب ہے کلکوہل ہے جو کہ ڈائے اول مطلب دو دفعہ اول گروپ الکوہل گروپ لگا گئے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ویسینل ڈائے اول میں نے آپ کو کہا تھا اس کو بولتے ہیں ویسینل ڈائے اول کے لیے جو دوسرا لفظ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گلائکول ٹھیک ہے تو ہم گلائکولز پریپیر کرتے ہیں کس طریقے سے الکینز کو کیمینو فور اور واتر کے اندر ڈیزولف کر کے ٹھیک ہے اور یہ جو پروسس ہے اس میں یہ جو اوپر کیٹلسٹ یوز ہوا ہے ڈیلیوٹ آپ کے پاس کیمینو فور اس کو ہم بیرز ریجنٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بیرز ریجنٹ اور اس رییکشن کو لاسٹ ٹیم بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ اس رییکشن میں آپ کا جو کیمینو فور ہے یہ ایکچولی ہلپ کر رہے اس کمپاؤنڈ کو اکسیدائز کرنے میں اور یہ خود ریڈیوز ہو جاتا ہے لائٹ براؤن اور مینگنیز سیون جو اپنے کمپاؤنڈز کے لئے کلر شو کرتا ہے وہ ہوتا ہے ڈارٹ پرپل یا پنک کلر ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ ریاکشن ہے نا یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے کہ اگر کسی کمپاؤنڈ میں ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ کم اینو 4 جو ہے وہ اینو او ٹو کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے مینگنیز فور جب ہو جاتا ہے نا تو مینگنیز فور اوکسیجن کے ساتھ ریاک کر کے اینو او ٹو بنا دیتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اگر تو کسی کمپاؤنڈ میں ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہے یعنی وہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ آپ کا انسیچوریٹڈ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ اس کمپاؤنڈ میں جب آپ کم اینو 4 ڈالو گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا کم اینو 4 کا ٹھیک ہے اور وہ لائٹ براؤن ہونے لگ جائے گا ڈارک پرپل سے تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بیرز ٹیسٹ بھی بولتے ہیں یہ بیرز ٹیسٹ یوز ہوتا ہے کیا چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے کمپاؤنڈ میں ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے بیسیکلی میں یہی سے بات آگے ایکسٹینڈ کروں گا اس میں اور اس رییکشن میں جو آج جب ہی میں آپ کو بڑھانے لگوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے بیسیکلی آپ کے پاس اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک الکین تھا اس میں صرف یہ فرق پڑ رہا ہے کہ اس میں ایک الکین ہے باقی سارا پروسس وہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کم اینو 4 ڈالنا ہے ایز ان بیرز ریجنٹ آپ نے ڈالنا ہے بیچ میں ان در پریزنس آف وارڈر ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹو سٹپ رییک سب سے پہلے آپ کے پاس سی ڈبل بانڈ میں چینج ہو جاتا ہے پہلے وہی والا رییکشن ہوتا ہے جو لاسٹ میں نے آپ کو بھی اوپر لکھا تھا ٹھیک ہے اوپر میں نے یہی چیز لکھی تھی نا کہ پہلے یہ چیز بن جاتی ہے تو پہلے آپ کے پاس یہی چیز بنے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ایچ ایچ لگا رہے گا آپ کے پاس اور پھر دوبارہ آپ کے پاس یہی والی دونوں چیزیں اس کے ساتھ ریاکٹ اگر آپ کریں تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس کہ یہ ڈبل بانڈ اگین سنگل بان کے ریوزر میں چینج ہو جائے گا اور فردر منگنیز جو ہے وہ ریڈیوز ہو کے اس کو فردر اکسیڈائز کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا پرودکٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح کے جو پرودکٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں یہ ان کے ان دس کیس ہے جو آپ کے پاس ابھی بنا ہے نا یہ آپ کے پاس ہے ایک آم کھوہل ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں کیا بولوں گا اس کو ہم vicinal alcohol بول سکتے ہیں vicinal diol ٹھیک ہے اس کو میں vicinal diol بولوں گا لیکن vicinal diol تو نوملی وہ ہوتے ہیں جس میں اس پہ ایک اور اس پہ ایک hydroxy یہ vicinal tetraol بن گیا vicinal tetraol ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ vicinal tetraol پروڈیوس ہو گیا اور اب جب یہ آپ کے پاس vicinal tetraol پروڈیوس ہو جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ری شیپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے ری شیپ کرتا ہے اس کے اندر سے water remove ہو جاتا ہے اور یہ کس form میں آپ کے پاس آ جاتا ہے c double bond o h and c double bond o and h ٹھیک ہے یہ والا h اور یہ والا h یہاں پہ retain رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا o h یہ والا o h یہاں سے remove ہو گیا ٹھیک ہے اور ان دونوں سے بھی ایک ایک hydrogen remove ہو گیا تو h and o h h to o h and o h h to o تو آپ کے پاس دو h to o کے molecules ساتھ میں الگ ہو جائیں گے اور یہ compound اپنے آپ کو stabilize کر کے یہ shape اختیار کر لے گا یہ جو نیچے آپ کے پاس میں نے compound بنایا ہے یہ آپ کے پاس کہلاتا ہے die ڈائیالڈی ہائائٹ ہے ٹھیک ہے ڈائی الڈی ہائیڈ اور اس کو ہم vecinal ڈائی الڈی ہائیڈ بھی بولتے ہیں ڈائی کیونکہ ایک الڈی ہائیڈ گروپ لگا وہاں ہے اور ساتھ ہی اس کے ایک اور cOh لگا وہاں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ڈائی الڈی ہائیڈ بن گیا ہے اور اگر جو comida ہے اس کے لیے ہم term استعمال کرتے ہیں گلائیوکسل ٹھیک ہے جس نے آپ کے پاس گلائی کول تھا گلائیکول آپ کے پاس کیا چیز تھی یہاں پہ اگر تو دو او اچ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو گلائیکول بول دیتا اور اگر سی او اچ دو لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ تو پھر میں ان کو بولتا ہوں گلائی اکسل یہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے گلائی اکسل اور پھر جو ہوتا ہے جو آپ کا گلائی اکسل ابھی بننا ہے یہ آپ کا فردر اکسی ڈائز ہوتا ہے گلائی اکسل کیا ہے آپ کے پاس ایک ادد الڈی ہائیڈ ہے اور آپ کو پتا ہے جب الکینز کے ریاکشن ہم نے پڑے تھے الکینز کے ریاکشن میں میں نے آپ کو پتایا تھا کپر کی پریزنس میں ہم لوگ اکسی ڈائز ہوتا تھے اور یہاں پہ نیسنٹ اکسیجن ایڈ ہو رہا ہوتا تھا پیچھے آپ کے پاس میتھین ہوتا تھا کچھ یاد آ رہا ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا تھا سب سے پہلے الکوہل بن جاتا تھا میتھائل الکوہل پھر آپ جب الکوہل کو فردر اکسی ڈائز کرتے تھے اس میں بہت ہائی ٹیمپریچر 200 رو 300 رو قالبن ہوتا تھا اور پھر جب دوبارہ اکسی ڈائز کرتے تھے الکوہل کو تو آپ کے پاس ایک الڈی ہائیڈ بن جاتا تھا یا کیٹون بن جاتا تھا اور پھر جب اس الڈی ہائیڈ کو آپ اکسی ڈائز کرتے تھے تو آپ کے پاس کاربوکسلیک ایسڈ بن جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس بارے کے مطلب یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو روائز کرانے کے لئے کہ الڈی ہائیڈ کو جب بھی اکسی ڈائز کیا جاتا ہے یہ آپ کے پاس کاربوکسلیک ایسڈ سی بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کے پاس گلائی اکسل بنا تھا اوپر گلائی اکسل کا سٹرکچر یہ تھا آپ کے پاس سی ڈبل بونڈ سی سنگل بونڈ سی او او ایچ اینڈ ایچ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک گلائی اکسل ہے ٹھیک ہے اس گلائی اکسل کے اندر جب آپ دوبارہ اس کے اندر آپ ڈالتے ہو نا اکسیجن نیسنٹ فارم میں آپ اکسیجن یا کیٹلیٹک اکسیڈیشن جب آپ اس کی کرتے ہو ان دس کیس ہم ہم بھی دہ ہلپ آف پٹیشن پر مانگنیٹ کر رہے ہیں لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے بھی دہ ہلپ آف کپر کی تھی تو آپ کے پاس کیا ہوگا جا یہ گلائی اکسل یا اکسل یا الڈی ہائیڈ ہے یہ آپ کے پاس چیانچ ہو جائے گا کارب آکسلیک ایسیڈ کے اندر ٹھیک ہے اور coh جو ہے یہ cooh کے اندر چیانچ ہو جائے گا cooh ٹھیک ہے اور اسی طرح cooh ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے آپ کے پاس چیز بن ای ہے اگر اس پر آپ اور کرو تو یہ آپ کے پاس coh hold twice بن گیا ہے جو کہ کیا چیز ہے آکزیلک ایسیڈ اچھا اب ہوتا پتہ ہے کہ یہ جو اوکزیلک ایسیڈ جب آپ نے بنانا ہوتا ہے تو آپ اس میں ہیٹ بھی ساتھ سپلائے کرتے ہو ہیٹ کرتے ہو تب جا کے یہ ایسیڈ میں چینج ہوتا ہے ادھوائیس ویسے ڈائریکٹلی نہیں ہو جاتا اگر آپ ویسے رییکشن کرا رہے ہو نا یہ والا پورا پروسیجر آپ کروا رہے ہو تو الڈی ہائیڈ پہ آکے کہانی رک جاتی ہے پھر آپ تھوڑا سا ہیٹ کرتے ہو پوٹیشن پرمینگنیٹ اور اس کے سلوشن کو تو آپ کے پاس کاربوکسیلک ایسیڈ بن جاتے ہیں اسی کی پریکٹس کے لیے ہمیں اور ریاکشن دیکھ لیتے ہیں اس طرح ہم لوگ ایک جنرل کیس لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم اٹیج کر دیتے ہیں سی ایچ تھری اور پھر اس کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں ایک سی اور پھر اس کے پاس ہم ٹرپل بانڈ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور سی ایچ تھری کارنر پہ لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ پوٹیشن پرمینگنیٹ کا سلوشن ڈال دیتے ہیں in the presence of water اور یہ پوٹیشن پرمینگنیٹ اور واتر کا سلوشن ڈالنے کا مطلب بیسکلی یہ ہی ہے کہ ہم لوگ اکسیڈائز کر رہے ہیں تو آپ کو پلس او لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بک پہ اگر اس نے لکھا ہوئے تو وہ بیسکلی صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ جب دو ریجنٹس آپ یوز کرتے ہو تو اکسیڈیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اکسیڈیشن ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے آپ یہ والے دونوں ریجنٹس سیوز کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس پروڈکٹس آپ کے پاس کیا بنیں گے کہ آپ کے پاس یہ ٹرپل بانڈ ٹو سٹیپ ریاکشن ہوگا ٹرپل بانڈ پہلے ڈبل میں چینج ہوگا پھر ڈبل سنگل میں چینج ہو جائے گا وہ پھر بنے گی کوئی ایسی چیز کہ آپ کے پاس چاروں کونوں پہ ہائیڈرکسیل گروپس لگے ہوئے ہوں گے اور اس پروسس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہائیڈرکسیلیشن ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پہلا سٹیپ ہوگا ہائیڈرکسیلیشن جب آپ کے پاس ہائیڈرکسیلیشن ہوگی ہے پھر یہ ہے میں نے آپ کو اگلا سٹیپ پتایا تھا کہ یہ خود با خود کمپاؤنڈ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ یہاں سے یہ او ایچ اور ایچ یہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ دو وارٹر کے مولیکل سپریا ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پہ ساری بیچ میں اظان سٹارٹ ہو گی تھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں سے ہائیڈرکسیل یہ ایک دوسرے کی کینسل ہو جائیں گے یہ وارٹر کی فارم میں یہاں سے حائیڈرکسیل اور ہائیڈروجن حائیڈرکسیل اور ہائیڈروجن سپریا ہو جائیں گے اور پھر آپ کے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا یہ سنگل بانڈ ہی رہ گا ہے یہ بانڈ سنگل ہی رہ گا اس کو بانڈ کو ڈبل نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ ایک آکسیجن بچ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک کاربن یہاں پہ ایک آکسیجن بچ گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک سی ایش تری بچ گیا اب اگر آپ گوھر کرو اس کاربن کا اور اس آکسیجن کا دونوں کا ایک ایک بانڈ کم ہے تو یہ دونوں آپس میں ڈبل بانڈ بنا لیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس دو وارٹر کے مولیکیوز جو سپلٹ ہو جائیں گے اب اگر آپ گوھر کرو یہ جو نیچے آپ کے پاس چیز بنی ہے یہ کیا بن گئی ہے یہ آپ کے پاس جو چیز بن گئی ہے یہ ایک عدد کیٹون ہے ٹھیک ہے بیسکلی یہ ایک ڈائے کیٹون ہے ٹھیک ہے اس میں دو کاربون آئل گروپ سات کے پاس لگے ہوئے ہیں یہ ایک ڈائے کیٹون ہے اور آئی وڈ کال ایٹ ویسینل ڈائے کیٹون ویسینل ڈائے کو ویسینل کا مطلب ساتھ ساتھ جوڑے ہوئے تو یہ بیسکلی ساتھ ساتھ جوڑے ہوئے دو کاربون آئٹمز کے اوپر آپ کے پاس کیٹون گروپس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو ویسینل ڈائے کیٹونز اور نارملی آپ جتنے بھی رییکشنز کرواتے ہو اس میں ویسینل ڈائے کیٹونز ہی بنتے ہیں جو آپ نے فرسٹ کیس میں ایتھائین کا رییکشن کروایا تھا میں نے آپ کو اس میں آپ کے پاس ایک الڈی ہائٹ بن گیا تھا ٹھیک ہے تو بیسکلی اگر آپ کا نا ٹرپل بانڈ کے سائیڈ پہ جہاں سے انہوں نے بات سٹارٹ کیے یہاں پہ ٹرپل بانڈ کے سائیڈ پہ اگر تو ایک طرف کو بھی ہائیڈوجین لگا ہوا ہے تو آپ کے پاس ایک الڈی ہائٹ بن جائے گا اور اگر ٹرپل بانڈ کے دونوں طرف کو ہائیڈوجینز لگے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کے پاس الڈی ہائیڈ ہی بنے گا تو پھر آپ کے پاس ہمیشہ ایک ویسینل ڈائے کی ٹون ہی بنے گا ٹھیک ہے اب آگے سین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لاسٹ ٹیم یہ ہوا تھا کہ ایک الڈی ہائیڈ بن گیا تھا اور پھر آپ نے فردر بیچ میں اندر پریزنس او پوٹیشن پرمانگنیٹ آپ نے کیا کیا تھا کہ اوکسیڈیشن کی تھی تو کیا ہوا تھا کہ الڈی ہائیڈ اوکسیڈائز ہو کے کارباکسلک ایسڈ بن گیا تھا کارباکسلک ایسڈ بٹ یہ بات اتنی سیمپل نہیں رہتی جب یہ کیٹونز ہو جاتے ہیں کیٹونز کی جو اوکسیڈیشن ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی ہے کیٹونز کو اوکسیڈائز کرنے کے لیے آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیمپل پوٹیشن پرمانگنیٹ سے کام نہیں چلے گا آپ کو تھوڑی سی سٹرانگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹس یوز کرنے پڑتے ہیں فر ایکزمپل آپ یوز کرتے ہو پوٹیشن ڈائکرومیٹ ٹھیک ہے اور سلفیورک ایسڈ دونوں کو اکٹھے میں ڈال دیتے ہو اور یہ دونوں ایز ایکیٹلیسٹ ریاکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس تب یہ نیسنٹ فارم میں اوکسیڈ جنریٹ کرتے ہیں otherwise پوٹیشن پر مانگنیٹ کافی نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کیٹونز کو جب کرتے ہو تو پھر آپ کے پاس دو یا تین پروڈکٹس بنتے ہیں نوملی ٹھیک ہے نوملی آپ کے پاس دو پروڈکٹس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب ہم چپٹر نمبر غالباً تھرٹین ہے یہ ٹویلپ ہے جو الڈی ہائیڈز اور کیٹونز اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں بھی ہم پڑھ لیں گے اس بات کو تو ابھی جو فیلحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الڈی ہائیڈز اور کیٹونز جو نوملی آپ کے پاس کیٹونز جب نوملی اکسیڈائز ہوتے ہیں جو اوپر والا ہمارے پاس بنا تھا اگر اس کو میں اکسیڈائز کروں تو آپ کے پاس پروڈکٹس یہ ہوں گے سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ بنیں گے آپ کے پاس یہ کارباکسیڈک ایسیڈ سی لیکن وہ تھوڑے سپیشل انداز میں بنیں گے انداز کچھ ایسے ہوتا ہے آپ اس کو ایسے یاد کر لو کہ جس جگہ پہ آپ کے پاس ڈائے کاربونائل گروپس لگے ہوئے ہیں وہاں سے لیفٹ سائیڈ والے پارٹ کو الگ کر لو اور آپ رائٹ سائیڈ والے پارٹ کو الگ کر لو ٹھیک ہے پھر آپ یہ کرو کہ جو آپ کا لفٹ سائیڈ والا پارٹ ہے نا سمپلی اس کو آپ ایک او ایچ گروپ لگا کے اس کو ایک ایسیڈ بنا لو اب اس کیس میں آپ کے پاس یہ ایک ایسیٹک ایسیڈ بن گئے ٹھیک ہے سی ایس تی سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے پھر آپ یہ کرو کہ جو آپ کا رائٹ سائیڈ والا پارٹ ہے اس میں دو کاربنز ہیں نا اس میں سے ایک کاربن آپ ریڈیوز کر دو تو ایک کاربن بچ گیا ایک کاربن کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس کارباکسلک ایسڈ ہے وہ بنا دو ایک کاربن کے ساتھ کون سا کارباکسلک ایسڈ ہوتا ہے آپ کے پاس سی ڈبل او ایچ تو ہونا ہی ہونا ہے نا اور ساتھ صرف ایک ہی کاربن ہے اس کا مطلب ہے کہ ساتھ پھر جو ایک بان بچ گیا وہاں پہ آپ ایک ہیڈروجن لگا دو تو اس H C O H یہ آپ کے پاس کیا بن گئے فارمک ایسیڈ تو بیسیکلی آپ کے پاس ایک کمبینیشن بن جائے گا فارمک ایسیڈ کا اور ایسیٹک ایسیڈ کا جو کہ ڈیفرنٹ کنسنٹریشنز میں آپ کے پاس پروڈیوز ہوں گے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پرسنٹیجز میں جس کی ہم زیادہ جیز جو ہیں وہ اکسیڈیشن آف کیٹونز میں ہی جا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے سو دیٹ سیٹ فور اکسیڈیشن ریاکشن آف اوکھائینز ایک دفعہ ایک اوگرو بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں آج ہم نے کیا دیکھے ہیں سب سے پہلے ہم جو نے بات سٹارٹ کی تھی کمبشن سے کمبشن ریاکشن انتہائی سیمپل تھا میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ای تھائن جو ہے وہ اوکسی ایسی ٱلین فلیم پرڈیوس کرتا ہے جو کہ ہائیلی اگزو تھرمک ریاکشن ہے اور اس فلیم سے ہم لوگ ویلڈنگ دوسرا ہم لوگوں نے پھر کیٹیلیٹک اوکسیڈیشن دیکھی ہے کیٹیلیٹک اوکسیڈیشن جو کہ exactly وہی چیز ہے جو کہ ہائیڈروکسیلیشن ریاکشن تھا الکینز کا ٹھیک ہے ہائیڈروکسیلیشن ریاکشن آف الکینز ٹھیک ہے اس میں آپ ہائیڈروکسل گروپس آئیٹ کرتے ہو سب سے پہلے وہ پھر ہائیڈروکسل گروپس جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ری ایرینج کر کے ہائیڈرکسل ہے آپ کے پاس الڈی ہائیٹ اور کی ٹونس jer integrate کرتے ہیں ٹھیک ہے الڈی ہائیڈ سارے کی ٹونس اور وہ جو الڈی ہائیڈز اور کی ٹونس پھر فردہ آپ کے پاس ook carboxylic acits produce کرتے ہیں две carboxylic acits تو ایک دفعہ میں آپ کو ایک چیز ، ایک ein Gonzalez information baş来 الکینز کا جو اس سے last time job کام remained اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو الکینز تھے الکینز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ ھائیڈروکسیل کرو ان کی مرکیورک سلفیٹ مرکری آئین اور آپ کے پاس ہائیڈوجین آئینز ہونے چاہیئے اس میں تو ہم نوملی سلفیورک ایسیڈ مرکیورک سلفیٹ کی پریزنس میں یہ ریکشن کرواتے ہیں الکائنز کی اگر آپ سمپلی ہائیڈریشن کر رہے ہونا تو اس میں بھی آپ کے پاس پہلے ایک الکوہل پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر فردر آپ کے پاس الکوہل جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ری ارینج کر کے آپ کے کیا بنا دیتا ہے آپ کے الڈی ہائیڈز اور کیٹونز بنا دیتا ہے اور یہ جو آج آپ نے ری ایکشن پڑا ہے اس میں بھی آپ دیکھو ایک طرح سے آپ الکائنز سے الڈی ہائیڈر کیٹونز کی طرف آ رہے ہو اور پھر الڈی ہائیڈر کیٹونز جب بن جاتا ہے تو پھر آکے اس کی فردر اوکسیڈیشن کر کے کارباکسلک ایسیڈ تک پہن جاتے ہو تو یہ دونوں طریقوں سے آپ کارباکسلک ایسیڈ کو یلڈ کر سکتے ہو with the help of alkynes so that's it for today's lecture اسے next lecture کے اندر ہم لوگ polymerization reactions دیکھیں گے polymerization reactions of alkynes